بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَ بْنِ اسْمَاعِيلَ حضرت امام بخاری علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث ویان کی حضرت موسیٰ ابن اسماعیل نے قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث ویان کی ابو عوانہ نے قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَ بْنِ ابِ عَائِشَةَ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث ویان کی حضرت موسیٰ ابن ابو عائشہ نے قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنِ جُبَیْرِ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث ویان کی سعید ابن جُبیر ہے عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہو وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ سعید ابن جُبیر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے فِي قَوْلِهِ تَعَالَا لَا تُحَدِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللہ تعالی کے قول لَا تُحَدِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ کی تفسیر میں یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے جب ابن عباس مطلقاً کہا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہی مراد ہوتے ہیں اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو کی کئی اولاد ہیں غالباً پانچ لڑکے ہیں لیکن ان میں جو مشہور اور معروف تھے لوگوں کے درمیان یا ہیں وہ حضرت عبداللہ ہیں اس لیے جب مطلقاً کہا جائے گا ابن عباس تو عبداللہ ابن عباس ہی مراد ہوں گے جیسا کہ ابن عمر کہا جاتا ہے تو عبداللہ ابن عمر ہی مراد ہوتے ہیں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی اولاد میں عبداللہ ہی مشہور اور معروف ہے ایسے ابن مسعود کہا جاتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں ایسے ہی ابن زبیر کہا جاتا ہے تو عبداللہ ابن زبیر ہی مراد ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی اولاد میں یہی عبداللہ نامی لڑکے معروف و مشہد تھے بہرحال یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ رئیس المفسرین تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کا ملکہ انہیں عطا فرمایا تھا وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی برکت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو اس سے پہلے ایک بار حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غضو کے لیے پانی پہلے سے رکھ گیا تھا آپ نے معلوم کیا کہ کس نے یہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے کیا اس خدمت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اللہم علمہ علم الكتاب اے لا اس بچے کو کتاب کا علم ارتفع اب دعا دو بھی سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی اللہ نے رئیس المفسرین بنا دیا اور تفسیر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو قول فیصل کہا جاتا ہے یا قرار دیا جاتا ہے اور ان کے اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے تفسیر میں تو انہوں نے سورة القیامہ کی ان آیات کی تفسیر فرمائی ہے لَا تُحَدِّدْ بِهِ رِسَانَكَ لِتَعْجَلَ لِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرْآنَا فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعُ قْرْآنَا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا یہ من دیسوں بارہ سورة القیامہ کی چند آیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی وحی کی قیفیات سے متعلق ہے آپ سورة القیامہ کی تفسیر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اور بھی باتیں آپ کو مل جائیں گی مختلف تفاثیر دیکھئے تو اپنے علموں میں اضافہ بھی ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لَا تُحَدِّدْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ کی آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگر سعید ابن جبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوتی تھی وحی کے نازل ہونے کے وقت یعالجو من التنزیل شدہ شدہ بہت زیادہ یعالجو تکلیف محسوس کرنا تنزیل وحی کے نزول کے وقت وحی کے اترتے وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس تکلیف کی تفصیل آپ نے اس سے پہلے والے دروس اور اسباق میں بھی تفصیل سنا ہے کہ یہ تکلیف کیوں ہوتی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا گزرتا تھا یعال صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت جن کی فیاض سے دو چار ہوتے تھے یہ ساری تفصیلات آپ الحمدللہ تعالی اس سے پہلے سے سن چکے ہیں اسی کے بارے میں عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نازل ہونے کے وقت بہت ہی تکلیف ہوتی تھی وَكَانَ مِمَّا يُحَدْنِكُ شَرْتَيْهِ اور اسی میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے ہوتوں کو حرکت دیتے تھے حَرَّتَيُحَدْنِكُ تَحْرِيقًا انہوں کو نزول وحی کے وقت بار بار حرکت دیتے تھے یہ بھی نزول وحی کے وقت تکلیف میں شمار کیا گیا ہے تحریک شفتین کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف میں شمار کیا گیا ہے نزول وحی کے وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نزول وحی کے وقت تکلیف کیوں ہوتی تھی ظاہر بات ہے واللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت تھی لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِلَّ رَعَيْتَهُ خَاشِيَا مُتَصَدِّيَا مُنْ خَشِيَتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْمَثَالِ الْأَدْرِبُهَا لِلْنَّاسِ لَعَلَّهِ مِنَ فَكَّرُونَ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآنِ مجید کتنا عظیم ہے اور اس کی عظمت کتنی ہے اور جب اس کا نزول ہو رہا ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گھدرا ہوگا ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ نے اس سے پہلے سنا کہ آپ پسینے سے شرابر ہو جاتے ایک نزول وحی کے وقت ایک صحابی کے یا ایک صحابی کے ران پر آپ کا اثر مبارک تھا تو صحابی فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران کی ہڈیاں ٹور جائیں اتنا وزن محسوس ہوتا تھا کلام الہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انہی تکالیف میں سے تحریک شرابر آپ نے ہوتوں کو حرکت دیتے اور ہوتوں کو حرکت دینے کی تکالیف آپ کیوں کر دے تھے اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو آگے معلوم ہو جائے یا سورق القیامہ کی مذکرہ آیات کی تفصیل آپ تفصیل کی کتابوں میں پڑھیں تو معلوم ہو جائے گا ہوتا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا کلام لے کر تشریف لاتے اور وہ آسہ سلم پر اتارتے یا آسہ سلم کے سامنے پڑھتے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے ساتھ ساتھ بھول جانے کے خوف سے یا کچھ حصہ رہ جانے کے در سے یا اچھی طرح یاد کرنے کے شوق میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو پڑھتے چلے جاتے تھے یاد کرتے چلے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے زبان کو حرکت دینا پڑتا تھا ہوتوں کو حرکت دینا پڑتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں تو یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اللہ تعالی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تکلیف دیکھی تو آپ سے فرمایا کہ یہ تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید نازل کرنا اور قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھانا اور لوگوں تک پہنچانا لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کرنا قرآن کی تفسیر کرنا یہ ساب ہماری ذمہ داری ہے یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لے لی اور اپنے محبور سے فرمایا کہ آپ کو یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں یعنی بار بار اپنی زبان کو حرکت دینا پھر اس کے وجہ سے ہوتوں کو حرکت دینا یہ خوف آپ کو محسوس ہونا کہ میں بھول جاؤ یہ کسی قسم کی تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی قرآن کے محافظوں نے کے بعد اللہ نے قرآن مجید کی الفاظ قرآن مجید کی معانی قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کی تبلیغ ساری چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لے اور اپنے محبوب سے کہا کہ آپ سکون سے قرآن مجید سنیں پھر اس کے بعد بعد میں آپ پڑھے لوگوں تک پہنچائیں یہ ہمارے سے نہ قرآن جو بھولیں گے اور نہ قرآن کے الفاظ اور معانی آپ بھولیں گے آپ کے ذریعے سے ہم آپ کو آپ کے سینوں کو اتنا مضبوط کریں گے آپ کی دل و دماغ کو اتنا مضبوط کریں گے قرآن آپ کے سینے میں محبوب رہے گا اور اتنا آپ کو جو ہے قوت اور طاقت دیں گے کہ قرآن نہ صرف آپ کو یاد ہوگا بلکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو اس وقت یہ سورة القیامہ کی آیت نازل ہوئی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المتصرین قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر بیان کر رہے تھا اور چونکہ یہ حدیث ابتدائی وحی سے متعلق ہے ابتدائی وحی کی قیفیات سے متعلق ہے اس لئے حضرت امام بخاری علی الرحمہ نے اس حدیث کو یہاں پر نقل فرمایا ہے تو فرماتے ہیں فَقَالَ ابن عباسِ تو حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی نے فرمایا فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يُحَرِّكُهُمَا تو میں ہوتوں کو حرکت دوں گا لَكُمْ تمہارے لیے کَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ جیسا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو حرکت دیتے تھے ہما کی ضمیر شفتہ ان کی طرف راجے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی نے فرمایا ہے ویسی حرکت میں تمہیں دے کر کے بتاؤں گا اب یہاں پر شارحین کے مطابق ایک سوال سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو بعصد کے دس سال بعد پیدا ہو حضرت عبداللہ کی نبوت کے دس سال بعد پیدا ہو اور یہ واقعہ ابتدائے وحی کا ہے تو انہوں نے حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتوں کو حرکت دیتے ہوئے کب دیکھا جب یہ دو باتیں پیدا ہوئے تو شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے یا تو ابن عباس صلی اللہ تعالی نے کسی صحابی سے سنا ہو یا کسی صحابی کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے ہوتوں کو حرکت کرتے ہوئے جو دیکھا ہو یعنی ایمان ہوتوں نے دیکھا ہو تو ایسی صورت میں یہ حدیث کیا ہو جائے گی مرسل نہیں ہوگی مرسل ہوگی اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کی مرسل حدیث صحیح ہے اور قابل حجت ہے کوئی ادراس بیدا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی نے کے سامنے ابتدائے وحی کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہو اور ان آیات کی تفسیر کی ہو اور اس واقعے کے بیان کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے ہوتوں کو بھی حرکت دے کر بتایا ہو حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی نے تب یہ حدیث مرسل نہیں ہوگی مرفعی ہوگی اس لئے اس میں کوئی ادراس نہیں کیایا سکتا ہے تو فرما وقال ابن عباس فَأَنَا اُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا تو میں ہوتوں کو حرکت دوں گا تمہارے لئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے ہوتوں کو اس وقت سے ہی اس حدیث کو بیان کرتے وقت ہر استاد اپنے شاہدرد کو اپنے جو ہے تحریک شبطین سمجھاتا ہے اور اپنے ہوتوں کی حرکت اسے بتاتا بھی اس حدیث کا نام ہی پڑ گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ہوتوں کو مسلسل حرکت دینے والی اس کا نام ہی رکھا گیا ہے اور ہر استاد اپنے شاہدرد کو اس طرح حرکت دے کر کے جو بتاتا ہے چونکہ آپ طالبات ہیں پردے کا مسئلہ بھی ہے اس لئے میں آپ کو اس طرح بتانی سکتا لیکن لڑکوں کے مدرس میں اس طرح ہوتا ہے کہ استاد خود اپنے ہوتوں کو حرکت دے کر کے بتاتے ہیں برحال عزیز طالبات اس حدیث کا نام کیا پڑ گیا المسلسل بتحریک الشبطین المسلسل بتحریک الشبطین اس لئے اس حدیث کا جو ہے نام ہی پڑ گیا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَدِّكُهُمَا كَمَا رَعَيْتُبْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّكُهُمَا اور حضرت سعید فرماتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریک شبطین کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے میں بھی تم کو اپنے ہوتوں کے حرکت دے کر کے بتاؤں گا حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں حرکت دوں گا ہوتوں کو جیسا کہ میں نے دیکھا ہے عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرکت دیتے ہوئے ہوتوں کو یوحادِ قومہ فَحَدْرَكَ شَبْتَيْهِ تو انہوں نے اپنے ہوتوں کو حرکت دی انہوں نے حرکت میں ہوا زمین فائل ہیں اور اس کا مرجع حضرت سعید ہیں انہوں نے اپنے ہوتوں کو حرکت دی فَآَنْ صلی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی پھر اصل واقع کی طرف آ جائی کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی اور آن بھول جانے کے قوف سے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ایک تو کلام علیہ سننا پھر اسے پڑھنا پھر اسے یاد کرنا یہ تکلیف آن اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور یوں فرمایا لَا تُحَرْدِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَكْ بِهِ کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے جلدی جلدی کر کے اس طرح جلدی جلدی حرکت اپنی زبان کو حرکت زبان کی حرکت بھی ہوتی ہے ہوتوں کی حرکت بھی ہوتی ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ بے شک ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا اور قرآن پڑھانا یعنی قرآن ہم آپ کے سینے میں بھی محفوظ کریں گے اور قرآن ہم آپ سے پڑھوائیں گے آپ کو اتنی خدرت اور طاقت اور صلاحی ہے تو قابلیں دیں گے کہ آپ بہ آسانی لوگوں کے سامنے پڑھ سکیں گے تو اس آیت کی تفسیر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں قَالَ جَمْعُهُ لَهُ بِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کریں گے وَتَقْرَأُوْا اور آپ سے پڑھوائیں گے قرآن آپ کے سینے میں جمع کریں گے اور آپ سے پڑھوائیں گے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعُ قُرْآنِ پس جب ہم قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کیجئے یعنی وحی کا نزول ہو رہا ہو اور کلامِ الٰہی اتر رہا ہو تو اس وقت ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تو آپ قرآن غور سے سنیے اور خاموش رہیے پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جائیں اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں لوگوں کو سنائیں لوگوں کے سامنے تلاوت کریں ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت اگر آپ نہیں پڑھیں گے یاد نہیں کریں گے تو قرآن آپ بھول جائیں گے ایسی بات نہیں ہے اللہ نے ساری چیزوں کی ذمہ داری لی آپ کے سینے میں اللہ اپنا کلام محفوظ کریں گے اور آپ کو اتنی قوت اور طاقت دیں گے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر جو سنائیں گے قرآن کی تفسیر کریں گے اللہ نے ان ساری چیزوں کی ذمہ داری لی ہے آپ کو تقلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھئے عزیز تعلیبات فَإِذَا قَرْنَاهُ فَتَّبِي قُرْآنَ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رئیس المفسرین حید عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْسِد عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فَاسْتَمِعْ لَهُ آپ اسے سنیئے وَأَنْسِدْ اور خاموش رہیے یعنی قرآن جس وقت نازل ہو رہا ہے تو ہوتوں کو حرکت دے کر پڑھنے کی یاد کرنے کی یہ تقلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس سنتے رہیے خاموش رہیے آپ قرآن جس وقت اتر رہا خاموش رہیے عزیز طالبہ دیہاں پر شارعین نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا ہے اور اس سے مسئلہ کے احناق کی تائد ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر نماز ہو تو امام کی پیچھے قرآن کی جائے یا نہ کی جائے یہ وقع کے درمیان بڑا معرکت تر آرہ مسئلہ ہے اور غالباً آپ نے ہدایہ میں اس سے پڑھا ہوگا وہ یہ ہے کہ کوئی قرآن قلف الامام امام کے پیچھے قرآن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے شواپے کے نزدیک تو پڑھنا واجب ہے سورپاتیاں لیکن احناق کے نزدیک قرآن قلف الامام نہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس سے نماز بھی فاسد ہو جائے اور اس آئے سے قرآن قلف الامام کے آدم جواز کا ثبوت ہو رہا ہے اس لئے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے تو امام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ امام کی قرآن تمہاری قرآن ہے اور امام کو اس لئے بنا گیا ہے تاکہ تم اس کی اتبا کرو تاکہ تم اس کی اختلاع کرو یہ کہا گیا ہے تو امام کی قرآن کو مختلیوں کی قرآن کہا گیا حدیث کے اندر تو پھر مختلیوں کو قرآن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہاں پر سننے کی ضرورت ہے دوسری آیت میں جب قرآن کی تلال کی جائے تو تم غور سے سنو خود چھپ رہو تو تم پر رحم کیا جائے یہ کھلی آیت ہے اور یہ آیت میں بتا رہی ہے آس آسلم نزول قرآن کی حق ساتھ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو منع کیا گیا کہ قرآن اتر رہا ہے آپ خاموش رہی ہے غور سے سن لیجی یہ تو بڑی زبردر دلیل ہے جس سے اب آپ معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن قلب الامام جائز نہیں ہے ثم اِن عَلَيْنَا بَيَانًا پھر بیشک ہمارے ذمہ ہے قرآن بیان کرنا لوگوں کے سامنے قرآن کو کھولنا قرآن کی معنی وہ تفصیل یہ صبر جو اللہ آپ کی اتنی خودت اور صلیت نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے آپ کی اتنی تقلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ثم اِن عَلَيْنَا اَن تَقْرَهُمْ پھر ہمارے ذمہیں ہیں آپ سے پڑھوانا یہ تفصیل ثم اِن عَلَيْنَا بیانا اس آیت کی تفصیل ہے یہ جملہ جو عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اِذَا عَتَاهُ جِبْرَيْلُ جب آخ صلی اللہ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لاتے عَتَاهُ آنَا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اس طمعہ آپ وحی کو سنتے چپ ہو کر کے خاموشی سے سنتے فَإِذَاً تَلَقَ جِبْرَيْلُ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے واپس لڑتے قَرَأَهُ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم کَمَا قَرَأَهُ تو اس وحی کو قرآن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جیسا کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا یہ تو اس حدیث کی عبارت خانی اور ترجمہ تھا اب اس سے ترجمہ الباب کا سمت کیسے ہوتا ہے وہ تو بالکل آسان ہے وہ اس لیے کہ اس لیے کہ یہ تحریک شفتین کا واقعہ ابتدائے نزول وحی کا واقعہ ہے تو ابتدائے نزول وحی بدے وحی کا تو بیان چڑھا ہے اسی کو حضرت امام بخاری نے اس کی وحی تو حدیث نے آپ کو نقل فرمائی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع شروع میں کیسے تقلیب ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے تسلی دی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے جو اپنے زمزم میں لیا یہ وحی کی اتدائی باتیں ہی تو بیان کی جا رہی ہیں اور بابن کیفا کانا بدل وحی کا ایک ظاہری ترجمت الباب تھا بدے وحی کی کیفیت ہو تو میں نے آپ کو سامنے بیان کر دیا اور بابن کیفا کانا بدل وحی کا ترجمت الباب کا ایک باطنی مقصد تھا وہ تھا عظمت وحی کو بیان کرنا اس میں عظمت وحی کا بیان ہے اس عظمت وحی کا بیان اس لیے ہے کہ وہی اتنی عظیم چیز ہے عظمت والی چیز ہے جس کی وجہ سے سید الاولین والآخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیب محسوس ہو رہی تھی آپ وہ شدت کو محسوس کر رہے تھے تو وہی اتنی عظیم چیز ہے اس کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو عظمت وحی کا بیان اس کے اندر آیا برحال عزیز طالبات یہ اس حدیث کا ترجمہ اور عبارت خانی اور اس کی تشریح اور توضیح تھی اسے آپ غور سے سنیئے سمجھئے اور اس پر توجہ دیجئے گھروں میں آپ سے پڑھئے بار بار پڑھئے عبارت صحیح ہو ترجمہ صحیح ہو تشریح صحیح ہو عام طور پر عبارت پر توجہ نہیں دی جاتی ہے بڑی جماعتوں میں یہ بہت بڑی سستی اور قائلی اس کی وجہ سے صلائلتیں خراب ہو جاتی اس کی وجہ سے علم خراب ہو جاتا ہے اس لئے اس کے اوپر خاص ان تمام چیزوں پر توجہ دینا چاہیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرِ بار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے عبرت و رسیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين